خوش آمدید ناظرین ناظرین اپنے آسٹیڈ اٹاک کے بارے میں سنا ہی ہوگا جہاں پر سنکی لوگ لوگوں کے چہرے پر آسٹیڈ پھیک دیتے ہیں اسی طرح سے شہر حدراباد میں ایک چائے اٹاک کا واقعہ پیش آیا جہاں پر ایک سنکی شخص نے ایک شخص کے چہرے پر گرم چائے پھیک دی توصلات میں مطابق سنٹرل بل سٹیشن سی بی ایس کے پاس طلاب کٹے گی رہنے والے محمد خاجہ نامی ایک آٹو ٹرائیور اپنے آٹو ٹرائیور ساتھیوں کے ساتھ رات میں کاروبار کر رہے تھے اسی کے چلتے گانجے کے آدھی ایک چور جس کی شناخت عابد عرف چور عابد کے حصے سے کی گئی ہے اس نے خاجہ سے جبرن پیسے وصلنے کی کوشش کی پیسے نہ دینے پر اس نے خاجہ کے مو پر کھولتی ہوئی چائے دال دی اور ہاتھ پر بلیٹ سے حملہ کر دیا اس حسلے میں خاجہ نے افزلگن پولیس ٹیشن میں ایک شکایت دچ کروائی ہے اور حکومت سے اپیل کی کہ چور عابد پر پی ڈی ایک لگا کر اسے سلاحوں کی پیچھے بھیجا جائے تاکہ چور عابد کی وجہ سے کوئی اور پریشان نہ ہو محمد خاجہ کے علاوہ کئی سارے آٹو ٹرائیورز بھی چور عابد کے حراسانیوں کا شکار ہے سنتے ہیں محمد خاجہ اور دیگر متاثرہ لوگوں کا بیان محمد خاجہ ہے میں اکثر میں رات میں کاروبار کرتا ہوں میں آٹو چلاتا ہوں اور رات میں یہ صحابت نام کا ایک چور ہے جو اکثر آٹو والوں کو اسے دیکھ کے پیسے نکال لیتا ہے جو بسوں سے اترتے ہیں کسٹمبر انکرے سے بھی اپرس مال لیتا ہے فونہ مال لیتا ہے میں رات میں یہ چیز کو میں دیکھ رہا تھا تو میں وہ کیا گرہا مارا مار کے جب موں پہ گرم گرم چاہی دال دیا ہے اور بلیٹ سے اسے میرا ہاتھ کار دیا ہے انہیں میں پولیس سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ایک شخص اچھا ایکشن لیجئے اگر انہیں مہینے کمپلین کی ہے کمپلین کی ہے افضل گنچ پی ایس سے ہے اور اسے آور ایڈی آٹ دس اس کے کمپلین آہا ہے اگر انہیں میرے سے وارننگ دیا ہے میں رات میں اس کو میں پکڑا دیا ہوں اس کو میں میں کو وارننگ دیا ہے اگر میں مہینے بر میں اگر میں چھوڑ گیا تو میرے کو چاہوں سے مارتا ہوں برا سوئے انہیں یہ کافی ٹیم سے چلتا ہے میں تو کیا ہے کہ ایکسر یہاں پر آٹو والے کھلنے کی ہمت نہیں ہے کیونکہ اس کے ہمیشہ جم میں بلیٹا وغیرہ رہتے ہیں چاہوں رہتی ہے اور یہ فائر ہے افضل گنچ پی ایس کا ہے شام میں ہوتا ہے زیادہ تر شام میں رہتا ہے وہ گانجا بھی پیتا ہے گولیوں کے نشاہ بھی کرتا ہے شراب بھی پیتے اکسر آٹو والوں پر ظلم کرتا ہے آنے جانے والوں کو تکلیف دیتا ہے اور لوگوں کے جمعوں سے پیسے نکال لیتا ہے فونہ نکالتا ہے اور کنڈکٹر جتے بسد رکھتے ہیں وہ لوگوں کے پڑسہ مال لیتا ہے پیسوں کا بیاغہ مال لیتا ہے سوپے ظلم ہو رہا ہے آنے جانے والوں کو بھی بہت تکلیف دیتا ہے اس سے بلے ایکشن نہیں لیے پولیس بھی کوپریٹ کری ہے ہمارے کو رات میں دیے جو ہماری یہ گزارش ہے ہیدراباد پولیس سے کہ اس کو کم سے کام یک سال کی تو بھی پیٹی ایٹ پڑھنا چاہیے اکثر بہت پریشان ہے ادھر لوگاں روز کر کے کھانے کا آئے بہت پریشان ہے اس کے نہیں چاہی بیشن سب رات میں دس سال پندرہ سال سے بیچوں نہیں ہمیشہ کھائی سب یہ ہے پیتے رہتا آتا پندرہ دن جیل میں رہتا پندرہ دن باہر آگے پھر مارتا غریبوں کے اوپر ظلم کرتا ہے ایسے کیس لیتا ہے میرے کو پرسوں چار دن کے مارا سو ہے آٹھ دن کے نیچھے پہلے ننگڑا ہنڈی گابو چھوڑے چھوڑے بچے ہیں میرے کو اگر میں مریا تو میرے بچے کو کوئی بھی نیپال سے ساب آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے آگے کر رہا ہوں بہتا ہے تو چھپ میرے آبید کے نام سے ساب غریبوں کے مارتا ہے رام گولک مارا رامو جی فلم سٹی میں رہتا ہے کیسے سے بارتا ہے نہیں چھائی کے ٹونگے سے مارتا چھائی کے بھگنے سے مارتا کبھی گرم چھائی دال لیتا کبھی گلہ پکڑتا اس سے پلے کوئی زنجری لے کے فانسی دال لے رہا تھا میرے کو دو میرے میں اگر نہیں رکھتا تو مر جاتا ہوں تھا اسپارٹ پر نہیں پرسوں کمپلیٹ دیا سب پرسوں کمپلیٹ دیا لوگ بھی بھلا ہماری چارجنگ کے نیچے دیا ہفتے کے دن دیا سب اس کے اوپر کمپلیٹ دینے سب ڈڑھتے تو ہفتے میں چیز یہ ہے ہمیں جائے پلیٹ آ رہے تھے ہمیشہ چاکھوں اس کے دیمے رہتے ہیں اگر میرے نام پر کمپلیٹ کرنا ہے کرو میں پندرہ دن میں پھر واپیس آ جاتا ہوں اس کے بعد میں چاکھوں سے مارتا ہوں کہ رات میں میرے کو ورننگ دیا ہوا ہونے میں جب پندرہ بیس دن میں باہر آ جاتا ہوں آئے کے میں تیرا دیکھیں آپ لوگ ایکشن اٹھائیے جو ہے آپ لوگ آئے پولیس ہیدرہ آباد نہیں صاحب بھی پولیس آلی بھی کورپریٹ کر رہے ہیں میں بھی یہی پہ آٹو چلاتا ہوں جو چوری کرتا ہے اس کا نام آبید ہے اس سے ہر کسی کو پرابلم ہو رہا تھا اس سے کیوں ملکہ بولے تو آ رہا تھا وہ بس پہ چڑنا اس کا پرس لے لینا پھر لیلے کے بھاگ جانا پھر گانجا پی کے دن بر رہنا کس کو بولے اس کو مارنا بس بس ہو گئے تھا ہماری زندگی اس سے کیوں ملکہ پولیس والے بھی ایکشن نلے رہے ہیں ان سے وہ جا رہا تھا اندر تین مہنے جا رہا تھا پھر بھارا جا رہا تھا پھر دو مہنے جا رہا تھا پھر بھارا جا رہا تھا اس سے کیا کنسٹ ہے ہم سمجھ میں نہیں آرہا ہم بھی آٹو چلاتے ہیں ہاں ہی پہ ہم تین سال سے چلا رہے آٹو ہمارے طرف سے کچھ بھی نہیں ان کے طرف سے ہمیں پروبلم ہو رہا تھا ایسا ہے کہ ان کو کچھ بھی کر رہا پھر لیس والے کے ہمارے کو حقال دے رہے تھے آٹو ہم کوئی آٹو دے رہنا بلکھے ہم چلا تھے ہمارے نا وہی تو ہے نا اس سے کچھ ایکشن لینا چاہیے آپ لوگ کو اس کے بارے موسیقی